بانی پی ٹی آئی کا فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ بانی چیئرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا تھا فیض حمید اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں نو میں یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں لوکل ایشو ہے بانی پی جائی کے ڈیالا جیل میں صحفیوں سے خیر اسمیں گفتگو بانی چیئرمنٹ کون ہوتے ہیں بتانے والے فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں اگر بانی چیئرمنٹ کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں کہ اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ بانی چیئرمنٹ کیا کرتے اور کراتے رہے سیکیورٹی زرار توشہ خانہ کیس میں گرفتاری غیر قانونی قرار دینی کی بانی پی ٹی ایل اور بشا بی بی کی درخواستیں خارج اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستیں غیر محصر قرار دے دی توشہ خانہ ریفرنس ٹو کال اپ نوٹسز کے خلاف درخواستیں بھی خارج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بانی پی ٹی ای کی دستاویزات فراہمی کی درخواست منظور نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ عدالت پیش کر دیا القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کی کاپی بانی پی ٹی ای کے وکلا کو فراہم کر دی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم ختم جسٹس میاں گلہزا نورنگ زیب اور جسٹس بابر ستار نے سمات کی اسلام آباد میں قومی یوت کنونشن آمی چیف چینر سیداسی منیر کی خصوصی شرکت میں اور آمی چیف یک جان اور دو کالب ہو کر کام کر رہے ہیں حالات کا تقاضی ہے کہ سیاستدان مل کر ملک کے خدمت کریں پنجاب حکومت نے جو ریلیس دیا اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پنجاب حکومت نے اپنے خراجات میں کٹوٹی کر کے عوام کو ریلیس دیا بجلی عام آدمی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کو آج تقسیم کی نہیں یک جہتی کی ضرورت ہے ہمیں بنگلہ دیش کی صورتحال سے سیکھنا چاہیے سچے دل کے ساتھ کتاہیوں کو نہیں دیکھیں گے تو ترقی نہیں کر سکتے وزریعظم شہباز شریف کا تقریب سے خیدہ پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیڈ لے رہے لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے میں سولہ گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نون سٹاپ اور اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جو سکیمز ہم نے بنائی ہیں اب ان سب کو ون آفٹر دی آدھر لانچ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے میں بہت رگرس ڈیلی بیسز پہ ہر سکیم کا فالو اپ کرتی ہوں اور انشور کرتی ہوں کہ کہیں بھی کیپٹن اصد صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی کہ نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ میں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں پنجاب کی ترقی دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگی ہیں پنجاب ہر معاملے میں لیڈ کر رہا ہے نون سٹاپ روزانہ سولہ گھنٹے کام کرتی ہوں نہ خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ اپنے ٹیم کو بیٹھنے دیتی ہوں ہر سکیم کا روزانہ خود فالو اپ کرتی ہوں وزیلہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا افتتا کر دیا کہا حکومت گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود پندرہ لاکھ روپے کرس دے گی دیہات اور شہروں میں ایک سے دس مرلہ تک زمین پر پندرہ لاکھ روپے کرس ملے گا کرس کے ایک ساتھ ساتھ سال میں ادا کرنا ہوں گی پہلے تین ماہ کوئی قسط نہیں ہوگی پندرہ لاکھ کرس کی قسط چودہ ہزار روپے مہانہ ہوگی کوئی ٹیکس کوئی خفیہ چارجز نہیں ہوں گے سب اسیس چارجز بھی حکومت پنجاب ادا کرے گی کرس کے لیے آن لائن رخواست دی جا سکتی ہے بجلی بلوں میں پینتالیس سے پچاس ارب روپے کا ریلیف لیں گے سولر منصوبہ آنے سے اگلے سال بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اپنی چھت جو سکیم ہے اس میں اگر آپ کے پاس شہری علاقوں میں اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس ایک سے لے کے پانچ مرلے تک کی زمین ہے اور دہی علاقے میں دہات کے علاقے میں گاؤں میں رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی سود بھی آپ کا ہم نے اٹھایا پنجاب حکومت میں کوئی سروس چارج نہیں ہے وہ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ لفظے جنگ کے بعد مرادل شاہ کا مفہمانہ انداز ہم بڑے دل کے لوگ ہیں کوئی تنازہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے ہم نے پاکستان کے لئے کام کرنے ہے کراچی کی 25 میلی میٹر اور لاہور کی 150 میلی میٹر بارش برابر ہے بجلی کا مسئلہ بہت سنگین ہے سب سے سستی بجلی تھر کول پاور پلانٹ سے بن رہی ہے تھر کا کوئلہ پورے پاکستان کے لئے سستی بجلی بنا سکتا ہے بجلی کی خپت کو بڑھانا ہوگا سہت کے شعبے میں بہتری کے لئے اقدامات کیے ہیں ہاسپٹل کی حالت بہتر کرنام بلاول بھٹو کا ویجن تھا سائبر نائف مشین پاکستان کے کسی ہاسپٹل میں نہیں وزرالہ سندھ مرادل شاہ کے صحافیوں سے گفتگو حکومت کی موشی پولیسیز پر تحفظات وزرعظم شہباز شیف سے شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آج ملاقات کا امکان بلاول بھٹو پنجاب میں معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کریں گے مسلمک نون کے جانب سے دوری پولیسیاں اپنانے پر بھی تباہ لے خیال ہوگا بلاول بھٹو مہنگی بجلی کے معاملے پر تبیر المدتی حل بھی تجویز کریں گے انٹرنیٹ سلو ہونے سے ٹیلیکوم سیکٹر کو یومیاں کمز کم پانچ کروڑ روپے کا نقصان ٹیلیکوم سیکٹر کو صرف چہر روز میں 300 ملین روپے کا نقصان ہوا شیرمن پی ٹی کا کامہ کمیٹی میں نکشاف آئی ٹی سیکٹر، سوفویر ہاؤزز اور فری لانسرز کو زیادہ نقصان ہوا شیرمن کمیٹی امین الحق کا مقالمہ فائر وال جیسے آپ ویب مینجمنٹ کہہ رہے ہیں اس کی اتنی شدت سے ضرورت کیوں پیش آئی بانی پی ٹی آئی نے اس سسٹم کو ریجیکٹ کیا تھا اوپوزیشن لیڈر اومور ہیو فائر وال گریٹ ریفی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے ویفاقی حکومت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کس نے کہا کہ یہ فائر وال ہے یہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہے چیرمن پی ٹی اے کی میڈیا سے گفتگو چین سے پندہ عرب ڈالر توانائی کارز ریشیڈیولنگ کے لیے وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی قائم وزیر خزانہ وزیر توانائی وزیر اقتصادی امور سیکیرٹری وزارت خزانہ کمیٹی میں شامل کمیٹی کی معاملت کے لیے سی پی پی اے پی پی آئی بی بینک حکام اور شینی نمائندے پر مشتمل زیلی کمیٹی تشکیہ زیلی کمیٹی چار ہفتوں میں چینی تبانائی منصوبوں کے کرز کی ریشیڈیولنگ کے لیے تجاویز دے گی مین کمیٹی سے پرشاد کا حتمی جائزہ لے کر وزیراعظم شہباز ٹریف کو ریپورٹ کرے گی ریپورٹ کی وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد چین کو آگاہ کر دیا جائے گا الیکشن ٹرائبیونل نے وزیر داخلہ بلوچستان زیال لانگو کو ڈی نوٹیفائی کر دیا الیکشن ٹرائبیونل کا گزک اور جوہان کے ساتھ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم ٹرائبیونل نے زیال لانگو کے وزارت داخلہ کے کلمدان کو بھی کل ادم قرار دے دیا میر سعید لانگو نے الیکشن ٹرائبیونل میں انتخابی عزرداری دائر کی تھی جسٹس عبداللہ بلوچ نے انتخابی عزرداری کی سمات کی پی بی دس ڈیرہ بھکٹی کیس الیکشن ٹرائبیونل نے وزارلہ بلوچستان سرفراز بھکٹی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی الیکشن ٹرائبیونل نے سمات مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا کراچی کارساز روڈ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کے جان بھاک ہونے کا کیس عدالت کا ملزمان کو جوڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم پولیس میں ملزمان نتاشا کو مقامی عدالت میں پیش کیا تھا خاتون کے خلاف مقدمے میں دفعہ 322 قتل بل سبب کا اضافہ کر دیا گیا ملزمان کی دماغی حالت بلکل ٹھیک ہے خودکشی کرنے کے امکانات کم ہیں 19 آگست کو جب ملزمان کو ہسپٹل آیا گیا تو ظاہری حالت ٹھیک نہیں تھی ڈاکٹر چنیلال سربرا نفسیاتی وارجنہ ہسپٹل ملزمان کو ہسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ایران میں زائرین کی بس کو خوفناک حادثہ 35 پاکستانی شہری جانبہت 15 زائرین زخمیں ہو گئے متعدد افراد کی حالت تشویشناک بس میں سوار تریپن مسافر تھے بیشتر کا تعلق لڑکانہ اور گھوٹکی سے ہے بریک فل ہونے سے بس اُلٹ گئی جس کے بعد آگ لگ گئی لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو وطن واپس لانے کے لیے کرائسس منجمنٹ یونٹ کو فال کر دیا ہے تہران میں پاکستان کے صفیر ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایران میں قیمتی جانوں کے زیان پر اظہار افسوس وزارت خارجہ کو مئیت پاکستان لانے اور زخمیوں کو بروقت امداد پہنچانے کی ہدایت وزرالہ سنگھ مرادلی شاہ اور شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پاکستانی ظاہرین کے جانبہ حق ہونے پر گہرے رنج اور قم کا اظہار وزرالہ پنجاب مریم نواز کا سوگوار خاندانوں سے ہمدردی اور تازیت کا اظہار ملک میں مونسون کا سپل جاری گوشوالا مرید کے کندیان چشماء اور نواحی علاقوں میں بادل خوب برسے خانپور ہزار اور گدو نواح میں توفانی بارش ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند خیبر پختونخار پنجاب کو ملانے والا ترناوہ پول سے ریاب بنو کے علاقے ڈومیل میں بارش کے باعث خستہ حال مکان کی چھت گر گئی دو خواتین جانبہ حق سات افراد سخویں بلوچستان میں مونسون بارشوں سے تباہی خوزدار کے ندی نالوں میں تقیانی نشیب علاقے زیریاب جعفر آباد کے سم کنال میں پانی کے مسلسل دباو کے باعث چالیس پٹ چوڑا شگاہ پانی درجنوں دہات میں داخل خیرپور میں دریائسین میں نچلے درجے کے سلابی صورتحال برقرار کچھے کے علاقے میں سینکرو اکڑ پر فصلے زیریاب دریائسین میں گھڑو براج پر درمیان درجے کے سلابی صورتحال برقرار آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی کی ستا بلند ہونے کا امکان موسیقی